ہلو فرنڈس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سب کو بگونیا کی سمر کیئر کیسے کرنے اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کی دو ویرائیٹی ہے ایک ویکس بگونیا ہے جو ڈارک لیپس کا کلر ہے وہ ویکس بگونیا کہلاتا اور جو لائٹر گرین کلر ہوتا ہے وہ رگر بگونیا کہلاتا ہے میرے پاس اس کی دو ویرائیٹی ہے دونوں کے ہی جو فلاور کلر ہے وہ پینک کلر ہے اس میں جو فلاور کلر آتے ہیں وہ وائٹ پینک ریڈ بائی کلرز ہوتے ہیں ان کے وہی ان میں آتے ہیں اس کی لیوز جو ہوتی ہے وہ فلیشی ہوتی تھوڑا فلیشی منز ان کے اندر تھوڑا سا موشچر ہوتا ہے جیسے فلیشی ہوتا ہے ان میں تھوڑا موشچر ہوتا ہے اگر ان کی لیوز پر تھوڑا سا بھی پانی گیرا رہ جائے تو وہ گلنے لگتی ہے تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی فائل ایج کو ہمیں بلکل بھی گیلا نہیں کرنا ہے جب بھی آپ پانی دے تو ٹیب آپ ایک نلی سے اسے پانی دے تاکہ دو مٹی میں ڈائریکٹ پانی جائے اس کے لیوز پر بلکل بھی پانی نہیں جانا چاہیے ویکس پیگونیا جو ہوتا ہے یہ پیرینیل اور اینوال پلانٹ ہوتا ہے اس کا مچور سائز 6 سے 12 انچ کا ہوتا ہے اس کا سوائل پی ایج ہمیں 5.5 to 6.5 سلائٹلی ایسیڈک رکھنا ہوتا ہے سوائل کو مویسٹ رکھنا ہوتا ہے اور ویل رین سوائل ہمیں اس کی پرپیرڈ کرنی ہوتی ہے سن ایکسپوزر اگر کی بات کریں تو ہم اسے فل سن سے پارچل شیڈ میں رکھ سکتے ہیں اس کا بلوم ٹائم سمر ہوتا ہے اگر آپ فیکس بیگونیا کو انڈور میں رکھیں تو یہ آپ کے پیرینیل پلانٹ بن سکتا ہے ادروائز یہ اینوال ہی ہوگا اگر آؤٹڈور میں آپ نے رکھا ہوا ہے تو اینوال ہی آپ کے چلے گا اس کی کیر بہت سمپل ہوتی ہے یہ ایک ٹروپیکل ریجنز کے پلانٹس ہے بہت ہی اچھا ورم ویدر ان کو کافی پسند آتا ہے ہیومیڈ گروئنگ کنڈیشنز میں اگر انہیں ہیومیڈیٹی اچھے سے ملے تو کافی اچھے سے گروت کرتے ہیں ویکس بھیگونیا کی اگر ہم بات کریں تو اگر ان کو صحیح سے مانسچر ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے ہیومیڈ ایریا نہیں ملے یہ بیڈلی ڈراؤڈ ویڈیا اور کولڈ کو ایکسٹریم آوائیڈ کرتے ہیں بہت ری ایکٹ کرتے ہیں اس میں یہ نہیں چلیں گے میرے پاس ویکس بھیگونیا کی دونوں ہی ویرائیٹی دونوں ویرائیٹی کو آپ فل سن میں رکھ سکتے ہیں پر جو لائٹر ویرائیٹی ہے جو ویرائیٹی میں آپ کو بتا رہی تھی ہے لائٹ گرین کلر جو ہے پتیوں کا اگر آپ ان کو فل سن میں رکھیں گے تو تھوڑا سا یہ ری ایکٹ کرتے ہیں برن ہونے لگتے ہیں اس کی لیفز بہت ویکس بھیگونیا کو آپ فل سن بھی برداش کر سکتا ہے ویکس بھیگونیا تو آپ پریفر کریں کہ مورننگ کی سن لائٹ انہیں ملے اس کے بعد تھوڑا سا انہیں پارشل شیڈ میں رہیں تاکہ لیفز ان کی جو ہے برن نہ ہو گلنے نہ لگے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے سی پاڈ ہے بگونیا کی پانی کی نیٹ بہت کم ہوتی ہے تو آپ نے اگر انڈور لگایا ہے یا آؤٹڈور لگایا ہے تو آپ کو پانی بہت کم ڈالنا ہے جب تک کہ ہاف انچ کی سوائل اس کی پوری طرح ڈرائی آؤٹ نہیں ہو جائے آپ اس میں ملچنگ کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرے پلانٹ جیسے میں نے اس ویکس بگونیا میں دوسرے پلانٹ سے لگائے ہوئے تاکہ وہ موشٹر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور اس سے سوائل سوگی بھی نہیں ہوتی ہے اس سے روٹ روٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ ہمیں اس میں پانی کم ڈالنا ہے یہ بینہ پانی کے رہ سکتے ہیں پر زیادہ پانی سے انہیں پرابلمز ہوتی ہے اگر آپ نے ویکس بگونیا کو انڈور میں رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کی لوکیشن جو چوز کرنی ہے وہ east west یا south facing window پر ہی رکھنا ہے تاکہ اس کو جو bright light مل سکے جتنی possible ہو اتنی اسے bright light ملے تو یہ آپ کے اچھے سے چل جائے گا sufficient light نہیں ملے گی تو آپ کے بگونیا جو ہے growth نہیں کرے گا اس کی leaves کا color fed ہونے لگے گا اور اس میں flowering بھی نہیں ہوگی بگونیا کی جو variety ہے وہ average to warm temperature برداشت کر سکتی ہے آپ اس کو پورا sun light میں رکھیں تو چل جائے گا پر cold بلکل بھی برداشت نہیں کر پائے گی freezing conditions کو tolerate نہیں کر سکتی ہیں تو آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے اس کے لئے جب بھی آپ soil prepared کریں تو جو میں نے بتایا ہے اس کے لئے soil pH ہمیں 5.5 to 6.5 slightly acidic رکھنا ہے soil بلکل well rain ہونی چاہیے airy ہونی چاہیے light soil ہمیں use کرنی ہے جو general purpose soil mixture ہوتا ہے وہ ضرور use کیجئے wax بگونیا کو fertilizer کے لئے جو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ مہینے میں ایک بار اسے liquid fertilizer دیں اگر آپ گھر پر organic یا aloe vera والا fertilizer آپ prepared کرتے ہیں تو وہ ضرور دیں وہ کافی helpful رہتا ہے اس کے لئے تاکہ اس کی growth اچھے سے ہوتی رہے فرنس ویکس بگونیا اور یہ رنگر بگونیا کو آپ propagate by cutting بھی کر سکتے ہیں آپ ان کی cuttings لگا لیجیے اس کی جو cutting ہوتی ہے leaf tip کی cutting اس سے بھی انہیں propagate کیا سکتا ہے اور ساتھ میں انہیں seed سے بھی propagate کر سکتے ہیں ان کے جو flowers ہوتے ہیں ان کے نیچے ہی ان کے sea pod prepared ہوتے ہیں تو جب وہ sea pod prepared ہو جائیں تب آپ انہیں cut کر کے safely رکھ لیجیے باقی wax بگونیا کی leaves جو ہوتی اسی طرح سے گچھوں میں نیچے سے ان کے نئے plants تیار ہوتے رہتے ہیں تو آپ انہیں divide کر کے بھی اس کو multiply کر سکتے ہیں سکتے ہیں دیکھیں پلانٹر میں دونوں ہمیں مٹی سوکھی ہوئی ہے تو اتنا ہمیں اسے dry رکھنا ہے جب اتنی dry ہو اس کے بعد ہمیں اسے پانی دینا ہے اگر آپ پروپوگیٹ کرنا ہے تو آپ کی cutting لیں اسے leaf tip سے بھی مطلب لگا اگر آپ اس کی leaf کو لگائیں گے تو وہ بھی propagate ہو جاتی ہے پلس stem cutting سے بھی آپ انہیں لگا سکتے ہیں stem cutting میں ایک healthy stem کو choose کرنا ہے 2 سے 3 inch stem cut کر لیں اس کے بعد نیچے کی leaf node جو ہوتے ہیں سوائل میں لگا لیں تو اس کے ثرو بھی آپ اس پروپوگیٹ کر سکتے ہیں پلس ان کے جو seed prepared ہو رہے ہیں پلانٹر میں انہیں آپ safely remove کر لیں جب وہ پورے سوک جائیں اس کے بعد آپ ان کے seeds بھی لگا سکتے ہیں پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی یہ جو leaf وہ لگائی ہیں میں دیکھ ہوں کہ یہ پروپوگیٹ ہوگی یا نہیں اس طرح سے آپ اس کی leaves کو کٹ کر لگا سکتے ہیں اس پر powdery mites اور millibugs کا attack ہوتا رہتا ہے تو آپ اس کے لئے soft water کا use کریں اس کی جو stems ہوتی ہیں وہ rote ہو سکتے ہیں گل سکتے ہیں اگر صحیح سے humid condition airy conditions نہیں ملیں گی اگر ہوا دار ہوا اس نہیں لگے گی تو اس کی پتیوں پر پانی گر رہے گا تو وہ بھی گل لگتی تو آپ چیزوں کا دھیان رکھ رکھ اور milibugs ان سب کے لئے تو آپ soap water کا use کر سکتے ہیں ایک different nature جو اس کا ہے یہ humans کے لئے non toxic ہوتا ہے بٹ animals سے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کیونکہ animals کے لئے toxic ہے تو friends اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو جب سب 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 سب